بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کو ایک ایسی آیت بتانے لگا ہوں اگر اس آیت کو آپ دن میں کم از کم تین بار بھی پڑھ لیں تین بار صبح دوپیر شام کو ایک ایک بار بھی پڑھ لیں اور اول آخر ایک ایک بار آپ درود پاک پڑھ لیں ناظرین یقین کیجئے کہ آپ کا چہرہ نورانی آپ کی آنکھیں نورانی آپ کی بھاتیں نورانی آپ کی سوچ نورانی اور آپ کے کاموں میں بھی دور آ جائے گا بہت خاص آیت ہے ناظرین بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو میں نے سوچا میں اپنے محترم پیارے ناظرین جو ہیں اللہ خود سمجھ چل کے ان کی خدمت میں یہ پیش کروں کیونکہ ناظرین یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا ہمیں مرنے کے بعد پتا چلے گا بہت سارے ایسے لوگ ہیں یقین کریں کہ بہت سار نہیں ہر بندہ ہر بندہ مرنے کے بعد جب ہمیں پتا چلے گا ہو سکتا ہے کوئی ہمیں بتائے روحیں ملتی ہیں آپس میں جب عالم برزخ میں ہوں گے کہ یہ آیت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے یہ آیت پڑھنے سے یہ ہوتا ہے تو ہم وہاں پر کاش 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 کرنا شروع کر دیں گے کہ کاش کہ ہم دنیا میں پھر جائیں تو ہم ان آیات کا وید کرتے ہم یہ عمل کرتے ہم وہ کرتے ہم یہ کرتے نو قسم کے کاش اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں گنوائے ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا تو آپ کے پاس ابھی وقت ہے آپ ابھی سانسے لے رہے ہیں تو اپنی زندگی کو نور سے بھرنا ہے تو آپ سے یہ میری گزارش ہے کہ یہ جو میں آپ کو ایک آیت بتانے جا رہا ہوں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں کہ آپ کے معاملات میں برکتیں کیسے آنے لگ پڑیں گی چہرہ آپ کا کیسا نورانی ہو جائے گا لوگ آپ سے پوچھیں گے وہ خواتین جو خوبصورتی کی تلاش میں بھی رہتی ہیں تو لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ باتیں بڑے خوبصورت کرتی ہیں لوگ آپ سے کہیں گے کہ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ایسے جیسے خوشی سی مسرد سی محسوس ہوتی ہے لوگ آپ سے کہیں گے آپ کون سی کریم استعمال کرتے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر مطلب اس قسم کا وہ نور سا ہے کیا معاملہ کیا ہے آپ لوگ کرتے کیا ہے اور آپ سے پھر وہ راست پوچھیں گے آپ ان کو ضرور بتائیے گا کہ میں قرآن پاک کی چونسٹھ نمبر صورت کی آیت نمبر آٹھ کا دن میں تیر بات تین بار ویرد کرتا ہوں یا کرتی ہوں یقین کریں ناظرین آپ کے اوپر ایسی خوبصورتی سی آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ کہیں گے کہ واقعی میری سوچ بڑی مصبت ہو گئی ہے ظاہر ہے کہ جب آپ کی زندگی میں باتوں میں سوچ میں کاموں میں اور آپ کے چہرے پہ ہر جگہ پر جب نور رہنا شروع ہو جائے گا تو پھر یہ چیزیں نظر تو آتی ہیں ناظرین یہ لوگوں کو حیران تو کرتی ہیں ناظرین اور بغیر کسی میک اپ کے آپ کا جب چہرہ گھلو کرے گا آپ کی آنکھوں میں چمک آ جائے گی تو لوگ تو پھر آپ سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کیا کرتی ہیں کیا لگاتی ہیں تو آپ نے کیا بتانا ہے کہ قرآن پاک کی چونسٹھ نمبر صورت ہے صورت غابن اس کی آیت نمبر آٹھ کا میں تین بار ورد کرتی ہوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں آیت کونسی ہے یہ سکرین پہ لکھی ہوئی ہے یہ پڑھ لیجئے بے شک اس کے اول آخر آپ دیکھے ایک بار دودھ بار پڑھ لے تو بہت اچھی بات ہے ورنہ آپ اس کا ورد بھی ایسے کرتے رہے تو بڑا آپ کو اچھا لگے گا وہ اس کی یہ آیت ہے یہ دیکھ لیجئے اس کا ترجمہ بھی آپ ضرور سن لیجئے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کیا پڑھ رہی ہے کتنا خوبصورت ذکر ہے جناب یہ کیجئے اور اس کے بعد دیکھئے یہ اپنے بچوں کو بھی بتائیے خود بھی کریں اور سب کو بتائیں کہ زندگی میں نور لائیں اللہ کا نور ہر طرف ہے موجود ہے اسے حاصل کرنا ہے اس کا حاصل آپ کو جب ہو گیا تو آپ کا چہرہ بولے گا کہ آپ کا چہرہ نورانی ہے کسی کو بتانے کی کیا زورت ہے ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ یاد رکھیں گے میرا دل کرتا ہے کہ ایس قسم کی جو آیات ہیں نا کاش کہ ہم ان کو اپنے گھر کی دیواروں پر جیسے مساجد میں نہیں آیات لکھی ہوتی ایسے گھر کی دیواروں پر ہم آویزہ کر دیں تو جو بھی مہمان آئے وہ پوچھیں یہ کونسی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے اس کی کوئی خاص بات یہ والی آیات ایسی ہیں کیونکہ یہ جیسے واللہ خیر و رازکین ہم لوگ گھروں میں لگاتے ہیں کلمہ شریف لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی درور شریف لگاتے ہیں اور بھی فَبِعَيِّ عَلَىٰ اِحْرَبِّكُمَا تُقَذِّبَان بھی لگاتے ہیں کیا کیا تو اس کا بھی آپ کو میں ایک وظیفہ بتاؤں گا ٹھیک ہے جی سورہ الرحمن کی ان آیات کا بھی انشاءاللہ جزاکم اللہ ہے اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور آپ کی زندگی نور سے بھار دیں آمین یا رب العالمین آمین